برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت نعمال ہے تو پیارے بچو آج ہم نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدہ رسول بھی اس کو کہتے ہیں اور شروع سے بہت سے صحابہ اکرام نے ناتیں لکھی ہیں اور نات پڑھنے والے کو ناتخوان یا سناخخوان کہا جاتا ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدہ رستہ دکھانے والے وہ رہبر رہنما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا رستہ دکھانے والا رہنما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کوئی شامل کر لیں بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچہ مقام ان کا ہمارے حادی خدا کے پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ نے ان حروف کو جوڑنا ہے اب آپ دیکھیں کہ حق حق کہتے ہیں سچائی اور صداقت کو یعنی سچی بات کو حق کہتے ہیں اور وہ اشارہ کرنا کسی کی طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے کے آتے ہیں حالانکہ آپ نے ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا اور مسنون سے مراد سنت کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو نام میرا اور آپ کا نام اللہ نے رکھا ہے مسلم ہم مسلمان ہیں ہمیں اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے یہ سورہ حج کی آیت ہے فلک فلک کہتے ہیں آسمان کو فضاء کو جس میں ساری چیزیں تیر رہی ہیں اور حادی راہنما پیشوہ ہدایت دینے والا تو اگر ہم دنیا اور آخر میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب ہونے جائیں اب آپ نے ساری چیزیں سیکھ لی ہیں اب آپ خود سے حروف جڑیں یہ آپ کے سامنے وہ ہیں حق وہ نام فلک اور حادی اب آپ نے دروست الفاظ کے گرد دائرہ بنانا ہے یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم صحیح تلفظ اور ان کے پڑھ چکے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ اپنی کاپی پہ یہ الفاظ کا چارٹ دیا ہوا ہے ان کے گرد جو دروست الفاظ ہیں ان کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے تو یہ اس کا جواب چیک کرتے ہیں حق مقام بلان فلک اور سیدھا یہ دروست الفاظ ہیں اب آپ کے سامنے کچھ مصرے ہیں جن کی ترطیب فرق ہے آپ نے ان کو درست ترطیب دے کر مصرہ مکمل کرنا ہے مثلا بتانے والے وہ حق کی باتیں تو یہ ابھی ہم جو نات ہے اس میں کیا پڑھ کر آئے ہیں شابش اگر آپ کو نئی آدھ ہے تو آپ بک کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے والے یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق اور سچائی کی بات ہمیں بتاتے ہیں پھر اگلا مصرہ ہے نام ان کا بلند نبیوں میں تو یہاں پہ اس کی درست ترطیب کریں اس مصرے کو مکمل کریں ویڈیو یہاں پہ سٹرپ کریں تو یہ ہے بلند نبیوں میں نام ان کا یعنی قرآن جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے سب سے جو بلند ہیں اللہ کے نزدی مقام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مقام ان کا فلک سے انچا یہ ویڈیو یہاں پہ سٹرپ کریں فلک جو ہے اس کو آسمان بھی کہتے ہیں تو فلک سے انچا مقام ان کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے اوپر کے درچے پہ ہیں خدا کے پیارے ہمارے ہاتھی مصر کی تردیب درست کریں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھی خدا کے پیارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے آپ پہ درود بھیجنا چاہیے اب کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں بتائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گوہی قرآن مجید میں بھی دی ہے سورہ کلم کی یہ آیت ہے تو اگر ہم اپنے حادی اور احبر مانتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو پھر یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ کا راستہ نیکی کی طرف اور نیکی تمہیں جنت میں لے جائے گی اور سابط باق ان گناہوں سے بچو جن میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا قبروں کو سجدے کرنا سود کھانا اور تحمد لگانا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں شفاہ ہے ایک شہد اور دوسرا قرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کریں تو ہمارے رابر اور رانما کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور اللہ کی کتاب کو ایسی زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہو یہی اللہ کے نبی کا کہنا ہے اب یہاں آپ کے سامنے کچھ ارکان ہیں ان کو ملائیں اور ان کے الفاظ بنائیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان ارکان کو ملانے سے سیدھا رستہ اور نبیوں بنتا ہے پیارے بچوں اللہ کے نبی کی ہر بات کو عمل کرنے کا ثواب سو شہدوں کے برابر ملتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں موسیقی